ایک تو آزم سب سے بہت بڑا جھوٹا آدمی ہے جو موجودہ مکہمت لیے ہوگی عدیتینات جی میرے حساب سے ہمارے پردیش کے لیے بھی اور ہمارے لیے ہمارے جنپت کے لیے بھی سب سے اچھے ہوگی نیتا جی کا فون میرے پاس آیا کہ آپ ترند لکناؤ آئیے اور مجھ سے ملنے آئے میں لکناؤ گیا میں جب ان سے ملنے گیا انہوں نے میرے ہاتھ میں سمبل رکھا اور کہا کہ آپ چناؤ کی تیاری کریں تو آزادی سے سب تک پہلا مسلمان میں بدھائے گتا نہ مجھ سے پہلے کوئی نہ میرے پاس کو تو اندرا گاندی کو ہمیشہ یہ انسیکیورٹی رہی کہ کہیں مہارانی گائیتری دیوی یا مہارانی وجہ راج سندیا کہیں ان کو ان کے آگے نہیں پہنچ رامپور پورے بریٹش ہنڈیا کی پہلی ریاست جو ہندوستان میں مر جو پہلی رامپور گھرانا اکیلی مسلم ریاست تھی جہاں راج پریوار کے ہر سدر ستکی کی جنم پتری بنتی تھی میری بھی ہے ایم ام آنگلک اور انگیجمنٹ کے بعد پہلا میرا سوال تا ہے کہ what is your name والد پیدائش ہوئی ان کا موہ بہت بڑا ہوتا تھا you know like mickey mouse so they named him mickey مردہ ہی ہماری والدہ ہی آتی تھی اور وہ بہت مجھے مجھے بہت مار پڑی ہے میں بہت پٹا ہوں اگر میں آپ سے کہوں کہ ایک سکس جو آرکیٹیکٹ ہے وہ 63 سال کی اگر میں فلائٹ اڑانا چاہتا ہے اور تو اور وہ اپنے کپڑے خود ڈیزائن کرتا ہے یہی نہیں بھیا وہ راجنیت میں پکڑ رکھتا ہے پانچ بار ویدھائک ہے دو سرکاروں میں منتری ہے اور ایک ریاست کا نواب بھی ہے جی ہاں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں رامپور ریاست کے نواب کازی ملک خان عرف ناوید میا ناوید جی آپ کا بہت بہت سواگت شکریہ سب سے پہلا سوال یہ کہ اتنے سارے کام آپ کیسے کر لیتے ہیں میں آپ کو بات جتا دیتا ہوں کہ جو کپڑا آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ناوید جی پہنے بڑا رنگوی رنگا سا پھول سا ہے اس کو انہوں نے خود بنایا یہ ایک کہانی بتائی کہ کیا کیا کر لیتے ہیں دیکھیں ایسا ہے کہ ہر چیز انسان کا پیشن ہوتا ہے اور آپ کو کیونکہ ایک ہی زندگی ہے ہر انسان کی تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس زندگی میں اپنا ہر شوق پورا انسان کر سکے کئی چیزیں جو اسے آپ نے مجھے بتائیں جیسے راجنیتی کا ہے وہ میرا شوق نہیں تھا وہ حالات ایسے پیدا ہوئے کیونکہ میں ایک راجنیتک پریبار سے ہوں میرے جو فادر تھے وہ چھے بار سانسد رہے ہیں میری مدہ جو ہیں وہ دو بار سانسد رہیں ہمارے خاندان میں پریزیڈنز بھی ہیں گورنرز بھی تھے ہمیں سب ہی سب کچھ تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک وہ ایک طرح کا مجھ سے ایکسپیک کیا جاتا تھا اور میں اکیلا بیٹا تھا کہ راجنیتی میں آنا ہے لیکن وہ کبھی میرا شوق نہیں رہا اور جب میں نے آرکیٹیکچر کری اس ٹائم ہماری جو جنیریشن تھی ہم لوگ اتنے فوکس نہیں تھے کہ ہمارا کریئر کیا ہونا چاہیے ہاں میں نے سکول میں سائنس لی کیونکہ میں ایک پائلٹ بننا چاہتا تھا کمیرشل پائلٹ اور سین سیونس کالج میں میں سائنس میں بیچلرز کے ایڈمیشن بھی میں نے کیا لیکن اس سمجھے ایسا ہوا کہ ہمارے جو نانا تھے جو نواب لوہارو نواب صاحب لوہارو تھے وہ گونا ہمارچر پردیش تھے اور ہمارچر پردیش سے پھر وہ بن گئے پنجاب کے گونا تو میں ایک چھٹی میں دیوالی کی چھٹیوں میں میں نے کہا میں چندگاڑ چلا جاتا ہوں چندگاڑ آج بھی میری فیوریٹ سب سے لوگ پر شہر ہے ہندوستان کا میرا تو جب میں وہاں گیا مجھے وہ اتنی اچھی لگی تو میں نے نانا سے ہندوستان کے سب سے اچھے کالج سے سٹیونز کالج میں ہوں ہم نے کہا نہیں 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 ہمیں چندگاڑ میں تو میرا ایڈمیشن پھر کالج آو آرکیٹیکچر میں ہوا that's how I got into آرکیٹیکچر اور میں نے بیچلرز وہاں سے کری پنجاب یونیورسٹی کا تھا اور اس کے بعد پھر میں انٹرنشپ کے لیے اٹلی گیا ملان میں پھر میں نے کہا پھر میں پولیٹیکل فیملی تھی میں وہاں جاپ بھی کر رہا تھا لیکن ایونچلی مجھے واپس بلائے گیا تو نیو یورک سے یو پی کے گاؤن آنا میں آیا اور میری ہندی اتنی بری تھی کہ لوگ ہستے تھے جب میں بولتا تھا وہ بھی میں نے خود سیکھی دونوں ہندی اور اردو دونوں میں نے خود سیکھی اور پھر لگ بگ بیس پچس سال راج نیتی میں یوں اتر پردیش کی ہو گئے دو ہزار سترہ کے بعد پھر میں نے کہا کہ تھوڑی اپنی لائن بدلنی چاہیے تو کیونکہ میرے کافی دوست ڈیزائنرز بھی ہیں اور میں بتانا چاہتا ہوں سیونس کالیج میں روحت بال ہوئے ترون تہلیانی بھی وہ آل سیم بچ ہمیں ایک ہی بچ کے تھے تو اور ان کے علاوہ بھی میرے کافی دوست ہیں تو پھر میں نے کہا تھوڑا اس میں بھی میں کوشش کروں تو پھر میں کیوریٹ کرنے لگا شوز اور شوٹس وغیرہ ہم نے ایک میرا ایک ارگنائزیشن ہے جیسے کہتے ہیں رائل فیبلز اس میں صرف راج گھرانے کے لوگ اس کے میمبرز ہیں زیادہ تر اور وہ ہر جگہ تو میں اس پلاتفارم سے میں رامپور کو تھوڑا میں نے پرموٹ کیا ہر ریاست کے جو لوگ وہاں ہیں وہ اپنی اپنی ریاست کے کوئی ٹیکسٹائلز کے بارے میں کوئی کسی کے بارے میں تو وہ میں نے پرموٹ کیا جس میں دستخان جو رامپور کا کھانا ہے اس کے میں نے فیسٹیولز بھی ہوئے فوڈ کے ہمارے کافی پروگرامز بھی ہوئے تو اس کے میں نے پرموٹ کیا اس میں فاشن بھی تھا اس میں فاشن فاشن شوز بھی ہوئے کئی ہوئے لیکن میرے دماغ میں یہ تھا کہ میرے جو دلی خواہش ہے وہ پائلٹ بننے کی ٹائمنٹ کی ایج ہے لیکن جب تک سانس چل لی ہے تب تک انسان زندہ ہے تو پھر میں نے کوشش کی یہاں میں نے ٹرائے کیا انڈیا میں ہندوستان میں کہ میں کہیں ڈلی میں بھی ہے لیکن یہاں جو نیا لوہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو جب آپ ریجسٹر کریں کسی بھی فلائٹ سکول میں آپ کو اپنا ٹین سٹینڈرڈ مارکشیر دینی پڑتی ہے ہم نے ٹین سٹینڈرڈ نائنٹین سیمٹی ایٹ میں کری اور سی بی ایس سی بارٹ کے پاس صرف ریکارڈ پیتر سال کا ہے وہ زمانے میں تو کاغس کی مارکشیت ہوتی وہ ہے نہیں تو اس کا معنی ہے کہ میں یہاں کر نہیں سکتا حالانکہ میری بیچلرز ڈگری مارکشیت ڈگری سب کچھ ہے لیکن جو قانون نے وہ کہتا ہے کہ ٹین سٹینڈرڈ کی مارکشیت لاؤ تو خیر پھر میں نے کہا تو میں ایجپٹ میں کائرو کے باہر ایک جگہ ہے سکس اوکٹوبر سٹی وہاں میں نے بات کری ہے میری جیسی کلیرنس آ جائے گی جو فورینرز ایڈمیشن لیتے ہیں ان کی کلیرنس کرنی پڑتی جیسی آئے گی دو مہینے کے بعد مجھے لائسنس مل جائے گا پرائیوٹ پائلس لائسنس تو یہ ساری چیز ہے تو 13 سال کے عمر میں جب ہم اس عمر میں ایڈمیشن لینے سے ڈڑتے ہیں اس طمعے نواب صاحب فلائٹ اڑانے کی اکشاہ رکھتے ہیں لیکن پڑھائی سے یاد ہے دیکھیں میں کیا ایک دم دیسی گاؤں کا آدمی ہوں اور میرا بچپن بہت ویسا جیسا مجھے ہم لوگ کے ہاں کیا کہانی سنائی آتی ہیں راجہ مہراجہ نواب راجہوں کے مکان ایسے ہوتے ہیں ہم نے سنا کی راجہوں کو پڑھنے کے لیے الگ سے ٹیچر گھر پہ آیا کرتے تھے آپ سکول گئے کی نہیں 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 ظاہر سی بات ہے میں پوسٹ گراجویٹ تو سکول تو گیا ہی ہوں گا لیکن لیکن جیسے ہمارے فادر کی جنریشن تھی ہمارے والد کی جنریشن جو تھی ہمارے والد ہوئے ہماری جو پھپییں ہوئیں اور چچا ہوئے ان کے لیے الگ سے ایک بلڈنگ تیار کی گئی تھی جسے کہتے تھے پرنسس پیلس رامپور میں جہاں ان کو وہیں تعلیم دی جاتی تھی وہیں ٹیچرز ہوتے تھے سب کچھ ہوتا تھا اور وہ پرنسس پیلس آرز رامپور سیکریٹریٹ ہے جہاں کلیکٹر بیٹھتے ہیں جہاں ایس پی بیٹھتے ہیں اور جو عدیکاری پرشاسن کے عدیکاری ہے وہ تو ان کی تعلیم تو وہاں ہوتی تھی لیکن جب ہماری جنریشن آئی تو پبلک سکول آگئے تھے تو ہم لوگ پھر سکول نومل سکول میں گیا لیکن رامپور میں کیونکہ اس وقت سکول تھے نہیں تو میں تو پانچ چھ سال کے عمر سے میں بارڈنگ میں گیا اوکی ای وز این بارڈنگ سکول اور بارڈنگ سکول سے ہی پاسٹ آؤٹ ان نائنٹین ایٹی تو تعلیم تو سب کو ملی میری جو بہنیں جایپور میں پڑھیں جایپور میں سکول نومل سکول ایک بہت روچک سوال ہے جیسے ہم لوگ تو بہت مار کھائے کرکٹ کھلنے کے لئے کیونکہ ہم تو جنجیز ہیں تمہارے دور میں راہول دروین سوراو گانگولی ایک طریقے سے آئیکن ہوا کرتے تھے سکول بنگ کر کرکٹ کھلنے جانا نبابوں کے دور میں آپ کے ہاں کیسا تھا کیا آپ کے پیٹا جی کبھی چھڑنے لے کر کھڑے ہوں باہر کی آج کہاں چلیں گے ہمارے جو تھے ہماری جنیریشن was a very disciplined جنیریشن ہمارے جو fraternity اور جو ریاست رجوارے تھے ان کے جو very disciplined ہمارے ماں باپ نے ہمیشہ ان کی پراتھنکتہ تھی کہ discipline ہونا چاہیے اور discipline تھے ہم ہم ڈرتے تھے ہم لیکن ہمارے ٹائم میں یہ کافی تھا اور مجھے لگتا ہے کہ اچھی چیز تھی کیونکہ جو گرومنگ ہماری ہوئی جو ہمارا بچ پرنے سے جوانی میں ہم آئے تو ہمارے جو ویلیوز تھے وہ ہی رہے کسی رویل بیکگراؤنڈ کا مطلب یہ نہیں تھا کہ you are higher than somebody else پبلک سکول میں ہم رہے اور بچوں کے ساتھ ہماری پڑھائی ہوئی تعلیم ہوئی so ہاں ہی 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 گراؤنڈ ہمارے ہمارے کندے پہ آسمان پہ نہیں تو یہ بہت امپورٹن چیز تھی اور جتے رویل فاملیز ہیں ہندوستان کی آج وہاں کے جتے ممبر ہم لوگ سب ہی 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 جیسے ہر جیسے میرے جو جنیریشن کے ہم بھی اچھے دوست ہیں ہمارے فادر کی جنیریشن وہ بھی دوست تھے دادا کیا وہ بھی دوست تھے بچے بھی ہمارے آپس میں دوست ہیں تو یہ ایک رشتہ ہے جو میں خالصے عام پریواروں میں نہیں ملے گا جو ہماری ایک fraternity میں ہے اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس کا یہ حصہ ہے اچھا آپ پڑھائی کی بات کر رہے ہیں کبھی ایسا ہوا بہت بیسک سوال ہے پیرنٹ ٹیچنگ میٹنگ ہو اور آپ کے پتہ نواب میں کیمیا کو بلکل 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 فادر تو آتے نہیں تھے مدہ ہماری والدہ ہی آتی تھی اور وہ بہت مجھے مار پڑی ہے میں بہت پٹا ہوں تو ایسی بات نہیں اگر آپ پٹے ہوئے ہیں بچپن میں تو یہ ماننی جی کہ آپ راج گھرانے میں پیدا ہوئے تو بھی پٹے اس سے کوئی کوئی فرق نہیں اچھا یہ آپ بات کرتے ہیں جب آپ پڑھلی ہے آپ نے باہر پڑھائی کی نیو آگ جا کر پڑھائی کی وہ دور کیسا رہا آپ کے لئے کیا الگ رہا آپ کو وہاں پر نہیں نہیں دیکھے اس زمانے میں جب میں امریکہ گیا ماسٹرز کرنے آئے اوز ٹوینٹی سکس یا ٹوینٹی سیون کا تھا میں اور وہ فسیلٹیز نہیں تھی آج آج کے جو بچے ہیں جو آج جو ان کے اپچونٹیز کتی ہیں سوشل میڈیا پورا ہے ہر چیز میں آپشن ہیں ہمارے مجھے یاد ہے جب میں ایڈمیشن اس ٹائم جب ہم ایڈمیشن کراتے تھے یو ایس میں یو ہیڈ ٹو پیئر ایڈمیشن فی ان ڈالرز مجھے یاد نہیں کتی تھی آٹ دس پندرہ ڈالر کچھ ایسی ہوتی تھی تو ایس بی آئی سے سپیشل پرمیشن لینی پڑتی تھی وہ ڈالر بھیجنے کے لئے یونیورسٹی you know it was very different system اور اتتے ہماری جنیریشن میں ہمارے پیرنس جو تھے وہ اتتے انوال نہیں تھے ہمارے ایڈوکیشن کے میں کس یونیورسٹی میں میں ایڈمیشن لیا انہیں بعد میں پتا چلا میرا ایڈمیشن پہلے ہو گیا you see today the parents like ہم لوگ جو as parents we monitor ہمارے بچوں کا ہر چیز پوری زندگی ہم monitor کرتے education ان کے جو friends ہوتے everything we monitor ہمارے ٹائم میں نہیں ہوتا تھا ہم ہر چیز ہم خود ہی کرتے تھی اچھا آپ پڑھائی اور اس یہ چیز یہ تو آج کل بھی shock ہوتا house writing fencing ہاں اس زمانے میں ہوتا تھا ہمارے شاید parents کے generation میں مرے ماں باپ کے generation اس time سکھا جاتا تھا لیکن ہماری generation میں تو shock تھا house writing ہوتا جی پولو ہے جی پولو is being played تو اس طریقے سے یا لیکن آج کل جو بچے ہیں ان کو I mean they'll want to do it ہم اگر کرنا چاہتے تھے تو اتنا ہمارے یہی تو میں کہتا ہوں کہ we were not so focused لیکن آج today جو بچے ہیں وہ they know exactly کہ وہ کیا بننا چاہتے ہیں انہیں کون سا راستہ لینا ہے اور وہ اسی چیز اسی راستے پہ چلیں گے بھٹکتے نہیں ہیں ہم لوگ تو بھٹکتے رہتے تھے یہ کل یا وہ کل یا میری بہت انٹریسٹ ہے جب آپ وہاں گئے تو آپ نے خود کو کیسے بتایا کیا آپ نے بتایا وہاں اسکولوں میں اپنے دوستوں کی میں نواب ہوں میرے پتا نواب ہیں ان کے سر پہ کھوٹ ہے امریکہ جو سوسائیٹی انہیں تو they don't know anything about royalty یورپ میں تو ہے یہ سب royalty کے بارے nobility کے بارے میں لیکن امریکہ امریکہ میں I would like anybody else تو آپ نے کیا پریچھے دیا ہوں پریچھے like میرا نام قاظم علی خان that's it okay تو کچھ کام بھی کرنا پڑا یا پھر گھر سے ہی پیسے میں میں آپ کو ایک انٹریسٹنگ قصہ سنانا چاہتا ہوں کہ میں پہلے سمسٹر میں تھا کلمبیا یونیورسٹی اس میں graduate school of architecture میں تو میرے جو سب سے اچھا دوست تھا وہ ایک گریگ تھا he's a gree boy who is now one of the top uh architects sorry he was not a gree he was a spanish boy okay was spanish larka and today he's one of the top architects of spain his name was jesus marco lombard so spring break ہوتا تھا you know april میں usually میں ہندوستان آتا تھا ہفتے دس دن کے لیے تو ایک اس time اس نے مجھ سے کہا کہ don't go to india میرے ساتھ spain چلو تو وہ رہتا تھا ایک شہر میں جس کا نام تھا saragossa جو madrid اور baslona کے بیچ میں so i went with him اور ان کے جو best friend تھے ان کے جو اچھے دوست تھے he was the son of the king of king carlos of spain جو آج خود king ہے ان کے جو friend ہیں کیوں ہم سب ایک ہی عمر کے تھے تو king carlos کے جو بیٹے تھے یہ انہوں نے invite کیا حیسوس کو for lunch in midrin تو میں کیونکہ ساتھ میں گیا تھا اور میں ان کے ساتھ ٹھہرہ تھا تو میں بھی گیا and there i was introduced so because spain is also royalty تو پھر اس time background کا ہو کہ ہاں he's also from an indian royal family and وہ تو خیر سپین تو ہے وہ monarchy ہے ہی ماں اسی time king carlos کا program sweden کا تھا تین دن کا ایک official tour تو ان کے بیٹے نے کہا کہ i have to go with my father and i am going alone so why don't both of you come with me تو ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم تو چھٹی پہ تھے تو we said fine تو ہم ان king carlos کے ساتھ ان کے special aircraft میں we went to sweden stockholm میں وہاں ان کے official programs تھے اور ہم ان کے بیٹے کے ساتھ you know we used to be together shopping یا side seeing وہ لوگ ہم کرتے تھے آخری دن جو king کا program تھا وہ cancel ہو گیا تو king نے کہا کہ میں کچھ کرنا نہیں ہے میں ونڈو شاپنگ کروں گا تو وی وار وارکنگ on this street you know پیڈیسٹرن street in stockholm تو وہ وہ normal you know اپنا normal street jacket and all ویسے کر کے اور ہم ان تینوں ان کے پیچھے تھے اور ان کی security اس سے بھی پیچھے تھی اور وہاں جو European royalty they are very low profile no gun people کچھ نہیں ہوتا ہے ایسا یو پیڈیسٹرن ان کو پتا ہی نہیں تو ہم چل رہیتے تو وہاں ایک دکان تھی there was a store called indishka جو انڈیان ہنڈی کرافز بکتے so king carlos کو کوئی چیز اس میں پسند آئی and he wanted to buy it but ان کے پاس پیسہ تو نہیں تھا اس ٹائم EU بھی نہیں تھا European Union نہیں تھا Schengen نہیں تھا Euro نہیں تھا کچھ نہیں تھا سب کی اپنی اپنی کرنسی تھی تو انہوں نے کہا کہ چلو ایک جو بہت اچھی تاں سے یاد ہے یہ قصہ we go into this small bank and there's a lady وہ بیٹھی ہوئی تھی تو king carlos نے spanish pesetas دی ہے جو ان کی کرنسی تھی اور اس زمانے میں جگہ آپ change کرتے تھے پیسہ you have to give your ID چاہے پاسپورٹ ہو یا کوئی بھی ID ہو وہ دینا پڑتا obviously he was king ان کی کوئی ID تو تھی نہیں اب وہ بار بار ان کو کہہ کر کہہ رہی کہ please give me your ID تو انہوں نے انگلی نوٹ پہ ڈالی کے اوپر اس لیڈی نے جو دیکھا اور ان کو دیکھا اور پھر دیکھا اور وہ چلانے لگی she couldn't believe کہ king bank میں you know اور پھر سب لوگ گھٹے ہو گئے وہ سب اخباروں میں آگے تھے تو یہ ساری چیزیں ہوتی تھی you know زمانے میں it was a very different life تو چکے باپ ہم یوروپ کی باتیں کر رہے ہیں ماہ کی باتیں ہم تھوڑا رامپور کی طرف آتے ہیں چھوڑا آگے آتے ہیں سادھی کب ہوئی آپ کی میری 1987 تو کیا ہوا love marriage نہیں love marriage تو بہت rare چیزیں ہوتی تھی اس زمانے میں میری تو totally arranged marriage تھی اور میرے جو father-in-law وہ ساونور کے نواب وہ بھی from a royal family کناطک دھاروار ڈسٹرکٹ میں یہ ریاست تھی اب تو ٹاؤن ساونور اور موجہ کے بعد سب لوگ banglore شفٹ ہو گئے تو یہ رشتہ جو مہاراج باریہ تھے باریہ ایک سٹیٹ ہے گجرات میں اور مہاراج باریہ جو تھے ان کی شادی ہوئی تھی جائپور کی راج کماری سے جو لیٹ مہاراج جائپور تھے ان کی سگی بہن سے تو وہ میرے father-in-law کے بھی دوستے ہو میرے father کے ساتھ پارلمنٹ میں تھے اور father-in-law کے تو انہوں نے یہ رشتہ کرایا تو جب پہلی بار میں نے اپنے ماں باپ سے پوچھا پہرنٹ سے پوچھا کہ نام کیا ہے تصویر کچھ نہیں کچھ نہیں تصویر تو سوالی نہیں اٹھتا تھا اور ہماری انگیجمنٹ فکس ہماری انگیجمنٹ ہوئی دلی میں 1986 janvary 1987 janvary میں دھولپور house میں اور دات was the first time my future wife اور میں دونوں نے دوزے کو دیکھا اور انگیجمنٹ کے بعد پہلا میرا سوال تا کہ what is your name you know یہ ساری چیز ہوتی تی اچھ میں یہ پوچھ نہیں ایک ٹھیک ہاں وہ تھے لیکن ہمارا ایک تھوڑا عزت اور عدب جسے کہتے ہیں وہ لحاظ وہ ہم کرتے تھے تو اب آپ کے بیٹے بھی ہو گئے حمزہ میان میں ان کے اوپر آؤ لیکن ایک سوال ہے میں بار بار میان ذکر کر رہا ہوں تو ناوید میان جو ہمارے پیچھے کیا کہانی ہے کیونکہ جیسے اب آپ سوچے کہ کسی عام آدمی کا نام ہو تو اس کا نام راجی ہو سکتا ہے لیکن راجہ محراجاؤں کے نام بڑے ہوتے ہیں جیسے آپ کا نام ہے کازی ملک تو ایسے بڑے نام آپ کے پیتا کا نام ذل فکار علی تو یہ چھوٹے ناموں کے پیچھے کہانی کیا ہے دیکھیں ایسا ہے کہ ایک ہمارے ہوتے تھے فارمل نیمز جو نوملی مذہبی ہوتے تھے اور ایک ہوتے تھے پکارنے کے نام تو سمائی سارے پوری خاندان میں دو دو نام ہیں ایک فارمل نیمز اور ایک پکارنے کے نام میاں یہ تھے بکوز میور سید سو یو نو یو 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 میان لگاتے ہیں اور میان ویسے بھی ایک جیسے آباد میں آپ جائیں گے تو میان میاں میان تو اس طریقے تھا اور میرے والد کے ٹائے میں ان کا نام تھا ظلفقار علی خان گورنر سے ساری بریٹش ہوتی تھی وہ نام ہی پرناؤنس نہیں کر سکتی تو پھر ان کے نک نیم رکھے گئے اور میرا تو ہمارے ٹائم میں تو خیر گورنر اس کا سسٹم ہی ختم ہو گیا تھا لیکن جو پرمپرہ تھی تو مکی نام کے پیچھے ہی وہ ہمارے اصل میں ایسا ہوا کہ جب ہمارے والد پیدائش ہوئی ان کا موہ بہت بڑا ہوتا تھا you know like مکی ماؤس so they named him مکی you know it was like that اور گورنر اس کے لئے بھی آسان تا بلانا you know like that تو انگری جیسے ہماری پھپی تھی اختر لقا بیگم she بانتی برجیس لقا بیگم جین خرشید لقا بیگم بیگم ڈان you know like that اس طریقے سے نام بدلے گا بہت انٹرسٹنگ بات یہ لیکن جب ہم بات آپ کے پریبار کی کر رہے حمزہ میاں آپ کے بیٹے کیسے رسطے آپ کیا ویسے ہی ہیں جسے آپ کے پیتا سے نہیں 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 آتھنگ وہ تو خونی سکتے ویسے ہر جو پیڑی ہوتی ہے اس کی سوچ الگ ہوتی ہے عزت تو وہی لحاظ بھی ہے جو میرا رشتہ میرے والد کے ساتھ تھا وہ میرے بیٹے کا میرے ساتھ نہیں ہو سکتا وہ ٹائم الگ تھا وہ انوائرمنٹ الگ تھی جو ہمارا ماحول مالتا وہ الگ تھا تو ہر پیڑی کا تھوڑا فرق تو آئی جاتا ہے ایک سوال اس میں ہے چکہ ہم راج گھرانوں کی بات کر رہے ہیں یو پی میں کئی راج گھرانے جو راج نیت میں بھی ہیں جیسے میں بات کروں راج بھائی بھدری نریش جی کیسے رشتے ہیں آپ چھوی کوئی کسی کی کیسی ہو لیکن میرا ان سے جو رشتہ ہے وہ ان سب چیزوں سے اوپر ہے ہم لوگوں کا آپس میں جو رشتہ ہے وہ ان سب چیزوں سے جاد برادری دھرم ان سب سے اوپر ہم میں جو مضبوط یہ جو بانڈنگ ہے وہ میں خیال سے سگ بھائی بہن سے بھی زیادہ ہے جتے رجوارے اور جتے آپس میں جود صدر سے ہم سب میں ہماری پرمپرہ آج بھی وہی ہے جو پہلے ریاست میں ہوتی تھی آج بھی وہی چل رہی ہے جیسے ہمارے پتاجی نے ہمیں سکھایا ہم اپنے بیٹے کو سکھاتے ہیں تو تھی ادھر کے رامپور کے باورچی گولیر ان کے ساتھ جاتے تھے وہاں کے لوگوں کو سکھاتے تھے پٹیالہ سے مہاراجہ ابو پندر سنگھ جب آتے تھے ان کے باورچی آتے تھے ہمارے باورچی کو سکھاتے یہ پرمپرہ مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے اب جو سویل ایوییشن مینسٹر جی جوتر عدیت سندیا جب ان کی شادی ہوئی تو ان کے جو پتا جی تھے مہاراجہ مادف راو سندیا وہ ریلوے منسٹر تھے ریلوے منسٹر تھے جب بارات واپس گئی شادی دلی میں ہوئی جب بارات واپس گئی تو ہم سب گولیر میں تھے اور مہاراجہ جو کیپٹین عمرندہ سنگھ پٹیالہ کے داماد گرپال سنگھ سندو وہ میں ہم ہم بھی اس میں تھے تو لیٹ مہاراجہ مادف راو سندیا نے جب ردو پردیش پرویش ہو رہا تھا تو انہوں وہ ہمیں لے گئے جی ویلاس پیلس کے فرس فلور پہ اور وہاں کھڑکی پہ ساپ نظر آتا ہے مین گیٹ سے جو انٹر ہوتے اور وہ وہاں کھڑے ویتے اور ہم دونوں کو انہوں نے کہا دیکھو آج مجھے کتی خوشی ہو رہی میں کتہ گر محسوس کر رہا جب ان کے بیٹے بہو لے کر آئے اور پھر اس کے بعد وہ ہمیں جی ویلاس پیلس کے شاہی باورچی خانے لے کر گئے اور وہاں سب سے کہا کہ یہ ان کے پوتے ہیں نواب رامپور کے اور یہ داماد ہیں مہاراج پٹیالہ کے تو جو بورے بورے کچھ وہاں باورچی تے وہ اگدم سے آ گیا ہے کیونکہ اور انہوں نے کہا کہ ہم چھوٹے سے تھے جب نواب رامپور اور مہاراج پٹیالہ آتے دیں یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کو کہیں نہیں ملے جو عزت جو محبت مہاراج گولیا نے مہدف راست سندھیا جی نے ہمیں دی اور جو ان کا جو پرمپرا ہوتی ہے کہ اس پہ نیچے بیٹھ کے زمین پہ تھالوں میں کھانا اور مہاراج گولیا نے خود اپنے ہاتھوں سے پروسہ یہ وہ پرمپرا ہے جو پہلے سے چلتی آ رہی یہ کوئی خرید نہیں سکتا کوئی پیسہ نہیں خرید سکتا یہ خون میں ایک قصہ اور اس کے بعد ہم راجعی کی طرف بڑھیں گے ملی پروہ جوسی کا سمبن بہت اچھا ہے ایسا ہے کہ لگ بھگ پورے بریٹش انڈیا میں تیس یا بتیس مسلمان ریاست تھی ہیدر آباد سب سے بڑی پٹوڑی سب سے چھوٹی ہم لوگ رامپور پندرہ گن سلیوٹ کی تھی لیکن بہت امپورٹن تھی کیونکہ لٹریچر میں کلچر میں میوزک میں ہر چیز میں اس کا کافی نام تھا پورے اندوستان اور صفتی امام یا قاضی نہیں بلکہ ایک برہامن گدی پہ بٹھاتا تھا ان کے سر پہ جو تاج رکھتا تھا وہ ایک برہامن رکھتا تھا اور میرے دادا جو تھے نواب رضا لی خان وہ آخری نواب تھے رامپور کے جب ان کی تاج پوشی ہوئی جب وہ گدی پہ بیٹھے تو ان کو گدی پہ بٹھانے والے ملی منہ جوشی جی کے سسر تھے اور مجھے چھتان سے یاد یہ تو خیر زمانے کی تھی اور ایک چیز اور میں بتاتا رامپور گھرانہ اکیلی مسلم ریاست تھی جہاں راج پریوار کے ہر صدی ست کی جنم پتری بنتی تھی میری بھی کیسے اسلامی نہیں ہے لیکن custom آج تک وہ چل رہے اور ابھی پانچ سال پہلے راج عویر بھتر سنگھ جو حمارش پردیش کے مکھ منتری تھے ان کے بیٹے کی شادی ہوئی جو ان کا جو ریسیپشن تھا وہ دیلی میں تھا تو میں اس میں تھا کئی لوگ تھے میں ان سے ملنے گیا مکھ منتری سے میں نے سلام کیا ان کے پاس میں ملی منہ جوشی جی بیٹے تھے تو انہوں نے ایک دم سے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بولے مکھ منتری سے راج صاحب آپ کو پتا ان کا میرا کیا رشتہ ہے اور انہوں نے یہ پوری کہانی بیان کری وہ بھی چوگ ہے لیکن یہ سیکیولرزم تھا جو آج بلکل ختم ہو چکا جتے راج گھرانے تھے ریاست تھے سارا سیکیولرزم وہاں تھا اب نہیں تو چکہ ہم بات کر رہے ہیں راج گھرانے کی ان سب میں لیکن ایک سوال یہ ہے آپ کا پریبار ہے آپ کے دادا آپ کے پتا جی پھر آپ کانگریس سے بہت کہہ رہے ہیں کانگریس سے سمبند کا کیا سوال اور یہ ہے جب پی وی پرس واپس لیا گیا جب اندرہ گاندی سرکار نے یہ فیصلہ لیا کہ اب تک تو تاز چھین لے جائیں گے آپ کے صاحب اختر بند کر دی جائیں گے کیسا ماحول تھا اس نہیں تھی جو واعدے کیے گئے تھے راج گھرانوں سے رجواروں سے ان واعدوں کو توڑنا نہیں چاہیے تھا آپ کو ایک چیز اور میں بتاؤ گاندی جی نے ایک زبانی وسیعت کری تھی وہ خوش نیتے پارٹیشن بٹوارے کے لیے انہوں نے ایک زبانی وسیعت کری تھی کہ ان کے مرنے کے بعد ان کی ہستیوں کو پانی میں تب تک نہیں بھایا جائے گا جب تک ہندوستان پاکستان دوبارہ ایک ملک نہیں ہوتے جو ہونا نہیں تھا اس لیے ان کی ہستیوں کو راج گھاٹ میں رکھا گیا اب جب انگریز چلے گئے جتے رولرز تھے سب سوفرن رولرز تھے رامپور بھی ہمارا اپنا جوریز ڈکشن تھا ہمارا اپنی آرمی تھی ہر چیز انڈپینڈنٹ ملک کی طرح سارے راج گھر آنے جو تھے میں 1949 میں رامپور پورے بریٹش ہنڈیا کی پہلی ریاست جو ہندوستان میں مر جوئی پہلی مطلب آپ سب سے پہلے سب سے پہلے اور اس کے بدلے میں پنڈت جوالال نیرو آدھی گاندی جی کی اسطیاں لے کر رامپور آئے اور آج رامپور میں رکھی بھی ہیں دو ہی جگہ ہیں راج گھاٹ اور رامپور یہ چیز تھی اس زمانے میں جو موجہ اگریمنٹ ہوا ہمارے دادا کا نواب رازالی خان نے جو اس پہ اس پہ جو بھی شرطیں تھی کہ یہ پرائیوٹ پروپورٹی یہ پرسنل پروپورٹی پروپورٹی سٹیٹ پروپورٹی جو سٹیٹ پروپورٹی تھی وہ گھم ان کے پاس چلی گئی اور جو پرائیوٹ پروپورٹی تھی وہ رولر کے پاس رہی ہر ریاست کا الگ موجہ اگریمنٹ ہوا تو وہ جو واحدہ کیا تھا اس کو توڑا گیا اندرہ گاندی جی کا پروپلم دو مہارانیوں کے ساتھ مہارانی گائتری دیوی جائپور کی اور مہارانی وجہ راج سندیا گولی کیونکہ وہ ایک بڑنگ پولٹیشن تھی ان کے پتا جی ان کے پریوار کے اور سدد سے راج نیتی میں تھے انڈیپنڈنس لائف سیکیوریٹی رہی آپ کو میں ایک چیز بتاؤں راج نیتی میں کوئی بھی مہیلہ جو ہوتی انہیں سب سے زیادہ خطرہ دوسری مہیلہ سے لگتا پروش سے نہیں راج نیتی میں تو اندرہ گاندی کو ہمیشہ یہ سیکیوریٹی رہی کہ کہ کہیں مہارانی گائتری دیوی یا مہارانی وجہ راج سندھی کہیں ان کو ان کے آگے نہیں پہنچ ان کے مہلوں کو ریٹ کیا گیا ان کو جیل میں ڈالا not as political prisoners but with convicts گیارہ مہین تک زمانت نہیں ہونے دی جب وہ جیل سے نکلی تو انہوں نے اپنی پارٹی بنائی جس کا نام تھا ستنتر پارٹی اور زیادہ تر راج گھرانے کس لو سب اس سے جڑے ہمارے پیتا جی بھی اسی نے ان کی جو شروعات راج نیتی میں ہوئی اس سے پہلے تو کانگریس ہی تھی کانگریس کے لابہ اور کوئی دل تو تھا ہی نہیں پورے ہندوستان میں چاہے یو پی میں ہو چاہے ہندوستان میں ہو اور وہ ایک اتحاسک چناؤ تھا رامپور کا رامپور زلے میں جہاں لوگ سبا ویدھان سبا ساتھ ساتھ ہو رہی تھی لوگ سبا ساتھ کانگریس کا تھا پانچوں ویدھان سبا ویدھان سبا کے کانگریس کے تھے اس اتحاسک چناؤ میں سارے کانگریس پتیاشوں کی زمانت زبط کانگریس کا لوگ سبا ایم پی اور پانچوں کانگریس کے ویدھائک وہ اس کے ستنتر پارٹی کے ویدھائک اور پانچوں اور ستنتر پارٹی کا لوگ سبا سانس جو ہمارے پتا جی بنے پہلی بار تو یہ چیز آئی جب یہ حالات سب جگہ ہوئے تو پھر وہ بل پاس کیا گیا پارلومنٹ میں کہ پریوی پرسز ختم کیا جائے اور پریوی پرسز نائنٹین سیمٹی وان کے بل میں ختم ہو گئے دوسرا جو آپ نے سوال پوچھا ہے کہ کانگریس میں رہے تو میرے پتا جی میرے جو فادت ہیں ان کی شروعات وہ ایم پی پہلی بار ستنتر پارٹی سے بنے اس کے بعد ستنتر پارٹی کا ویلے ہو گیا کانگریس میں کچھ سالوں کے بعد تو اس ٹیم کانگریس کرابہ اور کوئی تھی ایک جنسنگ ہوتی تھی اس کے مارسین تا پارٹی جو آج ہو گئی ہاں مگر اس زمانے جس کا دیا ہو دیپک جلتا دیپک جو تھا اس کا کوئی زیادہ پہچان نہیں تھی تو وہ چلتا رہا پھر میرے خیال سے ایٹیز میں پھر یہ الگ الگ دل اور آگئے تو میں تین بار ویدھائک رہا کانگریس پارٹی سے ایک بار بس بہ سے ایک بار سابہ سے تو یہ تو بات رہی لیکن آپ راج گھرانے کی بات کی آپ نے سیکلزم کی بات کی آپ کی زانی دوسمنجن کو کہا جاتا ہے آزم خان ان کا ادھے تو آپ کے خلاف ورن انہیں یہ پرچاریت کیا کہ میں نے نواب خاندان کے چنگل سے رامپور کو مکت کرا کیا کہانی ایسا کیا اتیا چار نواب خاندان نے کر دیا تھا ایک تو آزم سب سے بہت بڑا جھوٹا آدمی ہے وہ کبھی دلپ کمار کی کاپی کرتے اور اس پچھلے اپچناؤں میں تو اس نے شولے کا امجد خان کا بھی ڈائیلوگ لگا دیا کہ پیٹ میں اگر کوئی بچہ ہوتا تو وہ آزم کی اجازت لے گی ماں کہ میں اس کو جنم دویاں کہ اس طرح کی باتیں کیا راج نیتی میں شعبہ دیتی ہیں وہ تو جھوٹ بولتا ہی آزم کا کبھی واسطہ رامپور سے رہا نہیں اس کا پریوار آیا بجنور سے اس کا رامپور سے کوئی واسطہ نہیں ہے ہاں رامپور کی کیونکہ ایک چھوی تھی چاہے وہ ریاست تھی پری انڈپینڈنس یا پوسٹ انڈپینڈنس تو اسے ہمیشہ انسیکیورٹی ہوتی تھی کہ میرا شجرہ ہے جو میرا اتحاس ہے وہ رامپور کی طرح تو ہے نہیں تو جو رامپور کا مین پریوار تھا اس کو میں ختم کروں تو اس کے لیے جھوٹ جو کرنا تھا وہ کر چکا کچھ تعلقات تھے آپ کی گھر سے نہیں کبھی نہ ہمارے پریوار کی نہ رامپور کی وہ رامپور کا ہے نہیں ان کی اس کی جو پتنی ہے وہ بلگرام کی ہردوئی وہ بھی رامپور کی نہیں تو رامپور کیسے آئے رامپور آئے ان کے باپ آئے رامپور وہ پہلے اس میں کام کرتے تھے تبیلوں میں اس کے بعد وہ ٹائپس تھے چہری میں چیزیں تو ہے نہیں یہ سب راج نیتی سے کم ہے اور آج وہ سب سامنے آگیا بھئی جب آپ شورٹ پورٹ یہ سوال ہے نا ایک بار تو یہ ہوا نا کہ رامپور کی جنتہ نے آپ کو چھوڑ کر آزم خان کو چھوڑ نہیں مجھے نہیں ایک ہی بات چھوڑ لڑا اور اس ساپا کو ملا ٹھیک ہے وہ ساپا کو ملا چمروے سے جو جیتا جسے لوگ نفرت کرتے ہیں اس تک جتا دیا تو ساپا ناٹ آزم اور اب آپ یہ دیکھیں اب جو سامنے آیا لوگوں کی سمجھ میں آگیا کہ ساپا کا کوئی بھرش نہیں آپ دیکھ رہے ہیں سیٹوں کا کیا خاص لگاؤ رہا نہیں دیکھیں میرے فادر بھی مہا سے ملے رہے شروع میں بھی رہا تو وہ تو کوئی رامپور کی جیزے الگ الگ ویدھان سبھائیں ہیں ویسی وہ بھی ایک ویدھان سبھائی تو یہ جو ہم بات کر رہے تھے آزم خان کی آپ کی دسپنی کب شروع ہوئی کب یہ آپ ایک دوسرے کے سامنے آئے اس کا مین کارن کی نہیں اس کی انسیکیورٹی ایشو وہ بہت کمپلیکس آدمی ہے اسے ہمیشہ اس سے زیادہ رئیس یا اس سے زیادہ سوشلی جس کا زیادہ پہچان ہوتی ہے اس سے وہ انسیکیور ہوتا ہے سب کو دبانا چاہتا ہے کہ سب میرے نیچے ہیرہ میرے آگے کوئی نہیں بڑھ پا کوئی اچھا گھر اچھے کپڑے پہنے گا تم نے کانٹا کٹی ڈالی کسی اچھا گھر ہوگا بلڈوزر بھیج اسے توڑنے کے لیے تو یہ انسیکیور یہ پرسنل اس کی کمپلیکس ان سب کے باوجود ہی ایک لمبے سمیت تک وہ وہاں اور آج کیا ہے تو سمیہ سمیہ کی بات ہے پریورتن تو ہوتا ہے راجنیتی میں بھی پریورتن ہوتا ہے لوگوں کی سوچ میں بھی پریورتن ہوتا ہے اور ہر پیڑی کی سوچ الگ ہوتی ہے تو لوگ بدلنے لگے آپ یہ دیکھیں جہاں سے موجودہ ودھائق جیتا ہے آکار سکسینہ سمٹی ایٹ پرسن مسلمان آزادی سے آج تک پہلے نون مسلم وہ ایمیلے بنے ٹھیک اسی طریقے سے نائنٹی سکس میں جب میں بلا ملک بلا آسپور سے لڑا تو آزادی سے سب تک پہلا مسلمان میں ودھائک تھا نہ مجھ سے پہلے کوئی نہ میرے بات کو تو یہ چیزیں تو ہوتی رہتی تو آپ دیکھیں چناؤ لڑنا چناؤ خطہ کوئی رائیولی نہیں رہتی آزم تو یہ کہتا جو میرے ساتھ چناؤ لڑے گا اس کا گھر بھی میں توڑوں گا اس پہ مقدمہ بھی لگاؤں گا کون کرتا ہی ہندوستان میں کہیں نہیں ہوتا صرف وہ کرتا تو جو پریورتن کی بات ہو رہی ہے کیا ناوید میاں کی لگتی ہے کیونکہ کونگرس سے رشتی نہیں رہے نوٹیس آیا دیکھیں کونگرس دیکھیں کونگرس نے اس اپچناؤ کے دوران جو آپ جانتے ہوں گی انہوں نے مجھے چھ سال چھ سال کے لئے عشقاشت کیا تھا پارٹی سے اور مجھ پہ آروپ یہ لگاتا انوشاسن ہینت ٹھیک ہے انوشاسن ہینت تب ہوتی ہے جب آپ پارٹی کے پرتیاشی کا ورود کریں جب آپ پارٹی کا الائنس کے پرتیاشی کا ورود کریں یا جب پارٹی کوئی نردیش دے اور آپ اس کا ورود کریں اس پہ انوشاسن ہینت ہوتی اس چناہ میں تو تینوں میں کوئی چیز ہی نہیں تھی لیکن چڑھ یہ تھی کیونکہ آزم کے سمپتھائزر کانگریس پارٹی میں بھی ہیں تو انہوں نے یہ کام کیا اس سے میری صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اس لیے فرق نہیں پڑتا ہے کیونکہ جو مجھے میں نے جو میں نے قدم اٹھایا تھا اس کو میں کامیابی تک پہنچا کر آیا ہوں اس بات کی چرچہ بہت ہے کہ جس طریقے سے کانگریس پارٹی نے آپ کو نسکاسد کیا اور آپ کے بیٹے حمزہ بیاں جو سوار شیٹ سے بتا دوں کہ اپنا دل کے پرتیاسی ہے اپنا دل اپنا گھر دیکھنا چاہیے میرا گھر ہے رامپور جنپد شہر بھی اور جنپد بھی اور رامپور میں آپ لوگوں کا پرسیپشن جو میڈیا کا ہوتا ہے یا جو پوروی اتر پردیش کے لوگ ہیں وہ ان کو نہیں مانو کہ یہاں کیا ہو رہا ہمیں نہیں مانو وہاں کیا ہو کوئی ایک مسلمان کوئی ایک مسلمان کا گھر نہیں ٹوٹا کسی مسلمان کی زمین نہیں چھینی گئی کسی مسجد کو نہیں توڑا گیا کسی مدرسے کو نہیں چھوا گیا کسی طرح سے کسی مسلمان کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوا ٹھیک ہے اور دوہزار سترہ سے پہلے بارہ اور ساری چیزیں آزم نے اس سرکار میں کریں سب ظلم مسلمان کے اوپر ہوں تو ہم ہمارے پاس آنکھیں ہیں کوئی کچھ کہتا رہے موجودہ موجودہ مکہ منتری اتر پردیش کے لیے میں سمجھتا میں نے کئی مکہ منتریوں کو دیکھا میں بیس پچھس سات سرار آج نہیں دی لیکن جو موجودہ مکہ منتری ہوگی عدیتی ناج میرے میرے حساب سے ہمارے پردیش کے لیے بھی اور ہمارے جنپت کے لیے بھی سب سے اچھے وہ مکہ منتری بات چیت ہوتی جب میں سمیں مانتا مجھے فورا سمیں ملتا ہے میں اس وقت کچھ نہیں ہوں نہ میں MLA ہو نہ نے ابھی اس سے پہلے اس سے پہلے جو آپ نے سوال کیا کہ راج گھرانوں کو اندرہ گاندی جی نے ختم کیا وہ صحیح ہے اور موجودہ پردھان منتری اور مکہ منتری نے کیا کیا راج گھرانوں کے لیے میں بتاتا ہوں راج کوٹ ایک ریاست گجرات کی وہاں کے جو دربار صاحب مہراجہ کے ایک لنٹ ہوتے منوہر سنگھ جڈے جی جو تھے وہ بہت سینئر پولٹیشن تھے کانگریز گورنمنٹ میں منسٹر رہے کانگریز پارٹی کے بہت سینئر تھے جب ان کا دیہانت ہوا تو ایک ہر پریوار میں رسم ہوتی ہے باپ کی جگہ بیٹا لیتا تو ہمارے رجواروں میں بھی ایک چھوٹی پرائیوٹ سیرمنی ہوتی گدی گدی تو اب ہے ہی نہیں جو دیموکرسی ہے لیکن ایک رسم ہوتی ہے جو ہر پریوار میں ہوتی جب ان کی رسم ہو رہی تھی اب جو دربار صاحب ہیں جی وی راج سنگھ منداتا سنگھ جڈے جا جو آپ دربار صاحب ہیں راج کوٹ کے ان کی ایک رسم ہوئی راج کوٹ میں میں بھی تھا اس میں اور راج گھرانوں کے کافی صدر سے تھے ان کا پریوار شاہی پریوار تھا ان کے جو سردار ہیں ریاست کے وہ سب تھے پردھان منتری نے اس رسم میں اپنے مکہ منتری کو بھیجا اور جب اس کی رسم شروع ہوئی پہلا تلق مکہ منتری نے لگا گدی سامنے رکھی تھی کرسی پہ مکہ منتری پہلا تلق اٹھ کر انہوں نے لگا اور دربار صاحب کے ہاتھ نے تلوار انہوں نے دی یہ عزت موجودہ پریوار منتری اور میں اتر پردیش میں لگ بک پچھلے سال آٹھ مہینے میں چار بار مکہ منتری یوگی دیتے ہیں آج جی رامپور آئے اس سے پہلے وہ اپنا بھاشن شروع کرتے ہیں سب سے پہلے وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے گرب ہے کہ آج میں رامپور کی زمین پہ ہوں اس گھرانے سے اس گھرانے کی میں پشنسہ کرتا تک نہیں کری اس لئے تو سر میں کہو کہ بی جی پی پرسنسہ کر رہی ہے آپ کر رہے ہیں تو دوستی کہیں آنے والے چناؤں میں دیکھنے دوستی آگے تو خیر اوپر والے کو معلوم ہے آگے کیا ہوگا ہم نہیں کہہ سکتے پریڈکٹ نہیں کر سکتے لیکن میں تو پریزن جو آج کی حقیقت ہے میں اس پہ آپ سے بات کر رہا کہ ہمارے پریوار کے لئے ہمارے رامپور کے لئے یوگی عدیت ناجیز جو مکہ منطری ہیں ان سے بہتر مکہ منطری اچھا آپ اکھلیس یادو کی سرکار میں منطری رہے ملائم سنگھ اور بسپا سرکار میں بھی اکھلیس سے کیسے سنبند ہے دیکھیں میں پہلے بتاؤں مایوطی جی نے مجھے منطری بنایا ان کی سرکار میں دو بہر میں صدر سر اور مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں انہوں نے مان سم مان میرا کیا جو بھی لوگ ان کے بارے میں کچھ بھی باتیں بن رہتے ہیں میرے ساتھ کبھی نہیں ہمیشہ مجھے مان سم ملا انہوں نے ہر طریقے سے میری بات سنی ان سے مجھے کوئی شکایت نہیں مولائم سنگ جی کے سرکار میں میں رہا دو بار ان کے ودھائک میں رہا تو اس ٹائم از اپرسن ذاتی طور کے اوپر ان سے مجھے کوئی شکایت نہیں لیکن ان کے چلانے والے کئی لوگ تھے جو ان کے آسپا جو کوٹری تھی وہ کئی لوگ تھے جو کہتے تھے یہ کرو وہ کرو وہ کرو جو وہ تیہ کرتی تھی وہ وہ ہی کرتی تھی کہ یہ کرو اس کو منتری بناو اس کو مد بناو اس کے ساتھ یہ کرو لیکن ملائم سنگجی کسی ٹائم میں ان کو چلانے والے کئی لوگ تھے چاہے ان کے بھائی تھے چاہے عمر سنگ تھے چاہے آزم تھے چاہے کوئی تھا چلانے والے بہت لوگ تھے لیکن ایز 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 میں ہمیشہ ان کی عزت کرتا اور ان کی ایک بات میں بتاؤں جو آج تک مجھے بھات دیا جب دو ہزار سات کا چناؤ ہو رہا تھا بدہان سبا کے چناؤ ہونے والے تھے آزم ایک سوار کے بلوک پرموک کو لے کر گیا نیتا جی کے پاس اور کہا کہ اس کو ٹکٹ دو اس چناؤ میں اس کا نام تھا عظیم خان اس کو ٹکٹ دو اور رامپور میں میری بات مانی جائے گی اور کسی کی نہیں چلے گی اور جیسا میں کہہ رہا ہوں وہ پوری بات انہوں نے ملائم سنگھ جی سے کہی اور اس کو ٹکٹ ملنا چاہیے اور کسی کو نہیں جب وہ چلا گیا نیتا جی کا فون میرے پاس آیا کہ آپ ترند لکناؤ آئیے اور مجھ سے ملنا آئے میں لکناؤ گیا میں جب ان سے ملنے گیا انہوں نے میرے ہاتھ میں سمبل رکھا کہ آپ چناؤ کی تیاری کریں یہ بات میں کبھی نہیں بھول سکتا ملاقات وہ مجبور وہ ہمیشہ مجبور رہتے ہیں رامپور کے معاملے میں میری ان سے کوئی لیکن یہ کہتے رامپور کے بارے میں اور کیونکہ انہوں نے کہا رامپور کے بارے میں میں بول نہیں سکتا ہوں آج ان کے سامنے ساری سارا چیز آگی اب تو موقع ہے دیکھیں آگے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا ایک آخری سوال چکی آپ کانگریس سے رہے اب آپ کے ریستے نہیں رہے راہول گاندی نے اترہ نکالی کیا بیچار ہے آپ راہول گاندی دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی انہوں نے یہ قدم اٹھا ہے بہت ان کی پارٹی اور ان کی جو پارٹی کی پوزیشن ہے اس وقت بھارت میں اس کے لیے بہت صحیح قدم ہے اور شروعات انہوں نے اس مکھیا ہوتا ہے اس کو ہمیشہ لوگوں کی نظروں کے سامنے رہنا چاہیے آپ غائب نہیں ہو سکتے تو میں خالد سے کیوں چوبیس کے چناؤں سے پہلے یہ ہوا ہے اس کا تو خیر جواب ہو ہی دیں گے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ راجنیتی میں آپ کو ہمیشہ لوگوں کی مزگائیڈ کرنے والے بہت تھے آرو پہ لگتا کہ لوگوں سے ملتے نہیں ہے ٹائم دیتے نہیں ٹائم نہیں دیا مجھے بھی مشکل سے ٹائم ملا ملا لیکن مشکل سے ملا اور دیکھیں کسی بھی راجعہ میں جب چناؤں ہو رہا ہوتا ہے اور خالصی لوگ سبا میں اتتے لوکل ایشوز نہیں ہوتے مدے لوکل نہیں ہوتے مقامی مدے نہیں ہوتے لیکن ویدھان سبا چناؤں میں مقامی مدے ہوتے جن مددوں کے اوپر چناؤ ہوتا ہے تو کسی بھی راجعہ میں رہ کر رنیتی بنانی چاہیے دلی میں بیٹھ کے آپ کسی راجعہ کی نہیں بنا سکتے کہ یہاں سے پروانچہ سے اتی سیٹ آئیں گے اور دس اتی سیٹ آئیں گے یہ نہیں یہ صرف چناؤں کے دوران میری ملاقات ہوئی تھی اور چناؤں سے اس سے پہلے نہیں ہوئی اس کے بعد نہیں مگر میں خال سے ہر نیتا کو کسی بھی صدی پہ یا جو بھی پارٹی کو خود ڈیل کریں اپنے کارکرتاؤں یا اپنے کوارڈینیٹرز یا اپنے پروقتوں کے ہاتھ میں نہیں ڈالیں کیونکہ پھر پارٹی کبھی اُبھر کے نہیں آسکتی ایک آخری سوال میں پہلے بھی کچھ ہوں لیکن پھر بھی یہ آخری سوال ہے حمزہ میاں جو آپ کے بیٹے ہیں جو سوار سے چھناو لڑے اور آزم خان کے بیٹے سے ہار گئے چھناو کیا ان کو راجنیتک صلاح آپ دیتے ہیں کیا وہ پوچھتے ہیں کیا کیوں نہیں باپ ہونے کے ناتے میں دیتا ہوں کیونکہ آپ دونوں کی پارٹی الگ ہے اس لئے میں کہہ رہا پارٹی سے کوئی نہیں فرق پڑتا خون سے مضبوط رشتہ دنیا میں کوئی رشتہ نہیں اور کوئی بھی راجنیتک دل کبھی بہادہ نہیں بن سکتی اس رشتے میں اور جو بہادہ بناتا ہے پھر میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑا دھر بھا کے پون انسان دھر بھا کے اگلے چناؤں میں کہاں دیکھ رہی ہیں ہم آپ کو ابھی تو کوئی میری کوئی ارادہ نہیں ہے لیکن ابھی تو دیکھ ہم ہم 23 میں بھی دو ہی چناؤں ہوں گے 22 میں ویدھان سبا کے بعد ہم نے لوگ سبا کا اپ چناؤں ہوا اور ویدھان سبا کا بھی ہوا اور اب سوار کا بھی چناؤں ہوگا اس کے بعد چمرہ ہوئے کا بھی چناؤں ہوگا اور میرے خیال سے ابھی تیس تاری کو ایک ویدھان پریشت کا چناؤ ہو ہے پھر نگر پالا اکاؤں کے چناؤ ہو ہے تو پہلے 23 کے تو سارے چناؤں ہم نبتے اس کے بعد 24 کے رامپور کی راجنیت میں ایک مہت پون بھومکا نبھاتے رہے یوپی تک سے بات چیت کے لئے آپ کا بہت سکھ ہے ناوز جی ایک آخری بات آپ کو یوپی تک درستوں سے کہنا ہے سبسکرائب کرنا اس کو بلکل اس چینل کو سبسکرائب کریں اور میں سمجھتا ہوں سب اس چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے چل کے آپ کو up to date ساری انفرمیشن ملے گی تو جیسا ناوز جی نے کہا چینل سبسکرائب کر لینا ہے اور ایسے ہی انٹرویوز اگر آپ کو دیکھنے ہے تو دیکھ تیرے یوپی تک نمسکہ موسیقی